ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے اور تھکیویں ہندوستان ٹیم پہنچے یہ کہاں پہ اور پاکستان کیا ہے پاکستان has a greater chance to win this میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان may lose the test نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ اس ٹیسٹ میچ میں ہندوستانی کتنا زور لگایا کتنا زور لگایا ہندوستانی لگایا نا سراج ہو گیا شامی ہو گیا سب تک لگ گیا اب ٹیسٹ میچ آ رہا ہے اور یہ ٹیسٹ سیریز ختم کر کے کیا شروع ہوگا آئی پیل آئی پیل ہے ای پیل ہے ادھر جائیں یہاں رکھ جائیں آپ میرے ساتھ چلیں اب آئی پیل میں فرنچائزیز کے جو جو نوٹیوز نگالتے ہیں آپ کا ٹیک ہو گیا وہ جو ساپ کا نگال لگتے ہیں جو سکیسے نگلتا ہے بھائی جی وی پیڈیو ٹو اینہ ہاف ملین ڈالرز اور ٹری ملین اور وہاں رہا ہے وہاں رہا ہے کر کے دیو وین وانٹیو تورانیو ہاں پیل ہے آئی پیل اس پر اگر یو ہی یو ہی دبائی میں یو ہی دبائی میں امیجن کہ اس میں ایکسٹر اینرڈیز لگیں گی انجری سکیرز ہے اور تھکیویں ہندوستان ٹیم پہنچے ہی کہاں پہ ورلڈ کپ کے لیے یو ہی میں اور پاکستان کیا ہے پاکستان 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 اپنے ٹھیک کر گئے اور ہمارا جو بھی پی سی بھی کا جو مسئلہ چالنا پیٹن آف چیف شو اب دیکھیں گے رسائٹ کریں گے کیا بنتا ہے ایسے گیتے ہیں جب آپ کھلتے ہیں نا ٹی ٹوینٹی بیس بیسے یار دیکھو یار بوڈی ہے کیوں آپ کو اتنا چھمبے کی بات لگ رہی ہے بیس ٹینٹی ٹوینٹیز یہ اب سوچو نا بائی پیس کے تو بارہ تو کھیل نہیں ہم کوئن محج لیکن یہ اپنے پلایس کو ریسٹ کریں گے بات سن کے نا آپ کی یہ دیکھو میں نے وارننگ بھی شاید دی 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 دیکھو بات بات دیکھو نا اگین پاکستان کا یہ بیک یارڈ ہے یہ سب بیک یارڈ ہو پاکستان ہوم گراونڈ نہیں ہے ہوم گراونڈ کو کیا باقی سائی ٹیموں کو پکڑ سکتے ہیں ریگارڈنگ پروائیڈڈ ہماری سیلیکشن یا ہماری مینجمنٹ انسانوں والا کام کرے ہیں کنسیسٹنسی رہے اب یہاں سے کنسیسٹنٹ رہے دیکھ سیلیکشن میں سمجھ آری ہو گیا کیا ہو رہا ہے ایلٹی میٹی میں نے باتا جیت کس کی دیکھی ہے ایلٹی میٹی انڈ ایلٹی میں نے کتنی ہسٹری پر بیٹھا ہوں میں کتاب روز پڑھتا ہوں اٹھ کے میں نے ہسٹری کے کتنے سفر الٹا کے پلٹا کے دیکھ لئے ایلٹی میٹی جیت نیک نیتی کی ہوتی ہے لگا تھا کہ دو ٹیسٹ سیمٹینیسلی ہو رہے تھے ایک انڈیا انگلینڈ کا لارڈز میں ہو رہا تھا انگلینڈ کے بھی بہت زیادہ ٹاپ آرڈر کے پرابلم تھے بہت زیادہ ممیٹ تھا چاہے وہ ڈانٹ فبلی تھا وہ باہر ہو گیا یا وہ تھا اپنا یہ انتہاراری برنز ہے کیونکہ بن سٹوکس ہے نہیں تو وہ صرف اس پر کنات کر رہے تھے جو روٹ پہ ورلڈ کلاس آپ جو روٹ کو گو گیا اور نیچے جاس بٹلر جانی بیریس تو بٹ کولیٹیٹیو لی جو کرکٹ کا سٹینڈرڈ تھا وہ بہت ہائی تھا ایس کمپیرڈ ٹو وٹ وی ورسنگ اٹھ جمیکہ تو یہ لگا نہیں کہ پولرائیز ہو گئی یہ ٹیٹیٹ نا تین بڑے چار بڑے ملک چھوٹے ملک ڈیفرینٹ 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 ٹیٹس میچ کرو گیا بری سمپل آگین اگر آپ دیکھیں آم تیر انڈرز رنج کیے شامی نے کیے بھومرہ نے کیے اور کیا ڈیکلیریشن تھی کہ اس نے پورا ٹائم لیا ان پیپلو کرتیس آئیزن کہ یا یہ تو سرسانٹ آور دے گا تو انگلینڈ ڈرو کر جائے گا بیراب ڈٹا لکھی فرم بلکلی ریپ محمد سراج کو جیسے یوز کی ہے ہاں ہاں آگین اگر بیرفل سٹوری محمد سراج کی بیرفل سٹوری انہیٹس آفت اندوائی لاؤسٹس فادر ان ستارڈت سام موکری کی کی اس کو موکری کی کی اس کو موک کیا گیا اور پھر بات میں آکے ٹیسٹ میچز جتا نا اگین ای لیول اف ٹیسٹ میچ کی جو بولنگ تھی جو اینل ڈالن ساچین ورسز ساید انور ساچین ورسز اسیم بکار یا برٹلی ورسز شویب ورسز ریکی پونٹی ہاں وہ جو 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 رائیولری دینا آپ جو چاہتے ہو ٹی وی پہ جو آپ کبھی کبھر چاہتے ہیں کہ اٹھکے ہم وہ وہ سپیل دیکھ لیں اور اس کے لئے میں چار بجے اٹھکے سہری بھی کر لوں گا اور ساتھ بھی دیکھ لوں گا سہری کا مزہ پورا ہو جائے گا اور وہ آپ کو ٹیسٹ دیکھنے کو نہیں ملتے اور کتنا عرصہ ہو گیا انہی ملری تقریباً ڈیٹریئیشن ہے تقریباً میرے صاحب سے دس بارہ سال بارہ سال بارہ سال جب سے وہ اب میرا ایک پیشن ہے یاسر آپ سے شویب نے بڑا اچھا ہائلائٹ کر دیا نو آئی وانٹو آس کی مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر حسن علی کو دیکھتا ہوں شاہنشاہ افریدی بڑا عالی اس نے آپ کو اوپر سے تین آٹ کیے گوڈ اناف باور آزم ہو گیا محمد رزوان ہو گیا اس کے باوجود ہم قولیٹیٹیو لی کیا ہم ایسے لگتا ہے ہم شیکلڈ ہیں گبرائے ہوئے ہیں ہم ایکسپریس نہیں کرنا چاہتے کچھ ڈرے ہوئے ہیں یہ آپ کے چار پانچ اگر ٹاپ کلاس پلیئرز ہیں تو یہ پرفارمنس تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا جو ہم نے دیکھی دیکھیں ساتھ جس طرح شویب بھائی بات کرتے ہیں انڈیا کی ٹیم میں ساتھ ساتھ پلیئرز آتے ہیں اور وہ یار ان کا مویشو کمار نہیں کھیل رہا ان میں سیادہ نہیں کھیل رہا اور پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس ملتا ہے اب بابر آزم کو بھی نا گیرز چینج کرنے پڑیں گے ساتھ نے اس کو تھوڑی سی سمجھ اپنے لے کے آئے بابر میرے خیال سے رزوان is a very good choice as a captain in test matches ٹھیک ہے اگر بابر بھی اور رزوان بھی تو بابر کا یہ ہے کہ بابر اپنی بیٹنگ پر full concentrate کر سکتا ہے ٹھیک ہے پلس اپنے گراف کو اوپر لے کے جائے بیچ سنسریاں کرے پھر بنے کپتان پھر جائے next level پہ ٹھیک ہے تو تب تک رزوان بھی ہے تو یہ دونوں مل کے نا ٹیم بنا سکتے ہیں اب رزوان کا یہ ہے کہ رزوان میں ایک quality ہے کہ وہ ٹیم بنا سکتا ہے اس نے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو دیں confidence آپ یار ٹھیک ہے آپ اس کو کہے یار اب ٹیم بناو پلیئرز لے کے آو ٹھیک ہے پلیئرز وہ ہی ہیں اب سعود شکیل ہے جس طرح اس کو کھلائیں آپ کیوں نہیں کھلا رہے آپ یہ کہیں پہ تو runs کریں کہ اس نے proof کیا ایک چیز نظر آئی ہے کہ لوٹ میں مشکل وکٹ پہ مشکل بالنگ کے خلاف یار بچہ کھڑا ہوئے اور کھیلا بھی proper ہے سر سیدھا ہے اس کی بک ایک خلائی لے کلیش شورٹھ سارا کچھ توڑی شورٹوں میں زور نہیں ہیں لیکن کھیلے گا تو آ جائے گا میں بھی جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا تھا میری بھی شورٹوں میں اتنا زور نہیں ہوتا تھا stipرا لیکن میں کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کے فواد عالم تھا ہمارا ادھر نیوزیلینڈ کے گینسٹ تو جاوید بھائی نے اس طرح میرا کندے پہ آتا ہے میں چار پچاس کیتے اس سیریز میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا شو اب اکتر بات کر رہے تھے کس بارے میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بارے میں حالانکہ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں تو پاکستان کے بارے میں ہی بات کریں گے ہم ہندوستانی ہیں تو ہم ہندوستان کے بارے میں ہی بات کریں گے لیکن میرا ایک نیوٹرل ویو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹی ٹونٹی ایک ایسا فورمیٹ ہے جس میں کوئی بھی ٹیم کسی بھی ٹیم کو ہارا سکتی ہے مطلب اوپر کی ٹاپ فور ٹیم کی بات کر رہا ہوں ٹاپ فائیب ٹیم کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیس سکتے ہو لاسٹ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا جب بیرات کولی ایک مطلب الگی طرح کی کرکٹ کھیل رہا تھے 2016 کی بات کر رہا ہوں میں انڈیا سیمی فائنل ہاری تھی مومبئی بان کھیڑے میں آپ کو یاد ہوگا اتنا جیادہ یہ ڈیو ہو گیا تھا اوز ہو گئی تھی کہ مطلب بول گریفی نہیں کر رہی تھی اور نو بولز ہاردک پانڈیا کی اسٹرین کی بومرہ کی مطلب آپ سمجھ رہے ہو اتنا انلکی تھا بھارت کی وہ ورلڈ کپ ہم اتنا اچھا کھل رہے تھے اور ہم سیمی فائنل میں ہار گئے حالانکہ یہ ٹیم انڈیا کی پچھلے کئی آئی سی سی ٹونٹی ورلڈ میں یہ حالت رہی ہے مجھے سمجھ ملنا ہے اس حالت سے مطلب ہم کیسے نکلیں گے یہ کافی مطلب اب ایسا لگ رہا ہے ہم نیو چوکرز بنتے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس بار یہ ویری ایڈ ٹوٹے اور ہم پھر سے مطلب ایک کچھ ہمیں اچھا ملے نہیں تو ہم یا آپ سب اسی طرح سے اداست نہ ہو جیسے کی لاشٹ ٹائم ابھی آپ نے دیکھا ای سی سی کا جو ٹیسٹ چیمپین سیپ کا فائنل ہوا تھا اس میں بہت مطلب انلکی رہے ہیں ہم بارس جب ہمیں چاہیے تب نہیں ہوئی جب چاہیے تب ہو گئی 2019 کا ورلڈ کپ ایم ایس ڈھونی کا رن آؤٹ بہت ہارٹ بریکنگ حالکہ ایم ایس ڈھونی کو اتنا لاشٹ میں بھیجائی کیوں تھا یہ پہلا میرا کوششن تھا اس ورلڈ کپ میں تو دوستو آپ کرتے ہیں شوئب اکتر کے بارے میں شوئب اکتر آپ جانتے ہیں ایک الگ ہی طریقے کے کیریکٹر ہے میں ان کو شوئب اکتر نہیں بولتا شوئب اکتر بولتا ہوں یہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ کھریکٹ اپنے گئے حالکہ ان کو آنا چاہیے تھا فلموں میں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ سلمان خان سے کافی انسپائر ہے ان کو ایسا لگتا ہے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو یہ ایسا ہی کچھ ان کا یہ رہتا ہے اب یہ تھوڑا سا کیا آپ اچھا نہیں لگتا ہے ان کے وہ سبت فیٹا اور اس طریقے کے جو ورڈ یوز کرتے ہیں لوکل پنجابی لینگوز کے وہ ورڈ اب ایک ٹائم رہتا ہے ہر چیز کا ایک میمز کا بھی لیمٹ رہتی کہ وہ میمز اتنے دن چلے گا اس کو اور آپ کتنا کھیچ ہوگے پھر نیا کچھ مارکٹ میں آ جاتا ہے تو اب یہ بکواس کرنے لگے واس ایک ایسا ایٹیٹیٹ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مطلب ان کو کوچ بھی بننا ہے ان کو سلیکٹر بھی بنتا ہے ان کا ایسا کہنا ہے کہ میں اگر چلا گیا نا پاکستان کی ٹیم میں تو وہ بندوں کو میں ایسا اٹھا دوں گا ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے دوستو آپ کو بھی پتا ہے اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کے اگر کوئی ایم ایس دونیا سجن تیندل کر بن جائے تو انڈیا ٹیم بلکل میچ ہی جیتنا شروع کر دے میچ میں تو آپ کو پتا ہے پرفارمنس دینی کن کو ہے تو یہ شوے بیکتر ایک عجیب طریقے کا کیریکٹر ہے اس طریقے سے باتیں کرتا ہے تو مجھے تو یہ ملدب اگر آپ ایسا کومیڈی دیکھتے ہو تو دیکھ سکتے ہو اب یہ اس کا یوٹیوب چینل آئے گا شوے بیکتر آپ دیکھنا اس میں آئی پیل چالوگا انڈیا کا چالوگا حالانکہ اس کو اتنا ٹرول کیا گیا کہ اب تھوڑا سا یہ انڈیا پر ویڈیو نہیں بنا رہا ہے کیونکہ اب یہ کسمیر پرمیر لیگ پر فوکس کر رہے تھے بھائی ساپ ایک وہ شاہد افرید ہی ہیں ان کا کہنا ہے کی بی سی سے آئی کیوں کسمیر میں لیگ ہونے نہیں دے رہا یہ تو ہم کرکیٹ کیلئے کر رہے ہیں پیس کیلئے کر رہے ہیں بس اس کے بعد ان کا وہ پولٹیکل اینگل انڈیا کسمیر میں یہ ہو رہا پاکستان کسمیر میں یہ ہو رہا مطلب دول سٹینڈرڈ کی بھی حد ہوتی ہے کرکیٹ کیلئے کرتے نا تم تو کرو لیکن ہمیں پتا ہے کہ تم یہ اس کو پولٹیکل سیاسی بناو گے اور سیاسی ہی بناو گے تمہارا یہ مین ریزن ہے آج تک پاکستان کے کسمیر سے ایک بھی کرکیٹر پاکستان کی ٹیم کے لیے نہیں کھیل ہے انڈیا کسمیر سے کھیل چکا ہے اور آئی پیل تین چار کھیل رہے ہیں میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا اگر آپ کرکیٹ فین ہیں تو آپ کو نام ان کے پتا ہوں گے آئی پیل میں مومنین سے کھیل رہے ہیں ہیدر آوات سے کھیل رہا ہے بینگلوڑ سے کھیل چکا ہے پنجاب میں تھا ایک بندہ یہ چار پانچ بندے ہیں اور بھی لائن اپ میں ہو مجھے پتا نہیں ہے نام جادہ ہے تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو ایک ہیدر آوات کا وہ سمد اور رشول تھا جو ایک پرویز رسول تھا اور ایک رسک سلیم تھا جس کا سائد ایج اس نے اس سرٹیفیکٹ گلت دیا تھا تو اس پر کچھ بین لگا ہے لیکن وہ آ جائے گا دو سال بعد اور ایک بندہ اور تھا پانڈاؤ کچھ تھا منجور پانڈاؤ جو کی پنجاب کی ٹیم میں بھی رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستوں دوستوں یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاند پلیز رسول کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں